موسیقی اور حضور کائنات کا دل ہیں تو اللہ نے قرآن کے دل کا آغاز قائنات کے دل کے ذکر سے کیا یاسین اے سید و سردار عالم والقرآن الحکیم حکمت سے معمور کتاب رحمت کی قسم انکا لمن المرسلین بے شک آپ رسولوں سے ہیں چونکہ حضور نے جب کہا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کافروں نے کہا تھا لستہ مرسلہ آپ رسول نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فمائے محبوب سارے انکار کریں کرتے رہیں میں خدا ہو کے کہتا ہوں تو میرا رسول ہے بس تیری تسلی کیلئے اتنا کافی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے سارا زمانہ انکار کرے لیکن تیرا رب تجھے اپنا رسول کہہ رہا ہے تو اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ محبوب تجھے میں صند دے رہا ہوں کہ تُو میرا رسول ہے اب سارا زمانہ انقار بھی کرے اللہ کا کہہ دینا محبوب کی تسکین خاطر کے لئے کافی ہے کہ محبوب میں خدا ہو کہ کہہ رہا ہوں کہ تُو میرا رسول ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک تُو رسولوں سے ہے عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم اور بلکل صدی راہ پہ آپ قائم ہیں آپ رسولوں سے ہیں اور آپ جس راہ کی طرف لوگوں کو بولاتے ہیں اور جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں وہ بلکل صائب درست اور سچا اور سیدھا اور منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے تو راستے کی عظمت کو بھی بیان کر دیا اور راستے کا جو رہنما ہے اس کی رسالت کا بھی ذکر فرما دیا چونکہ جب رہنما پر شک ہو تو پھر منزل پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے راستہ بھی ٹھیک ہو لیکن رہنما پر اعتماد نہ ہو تو پھر منزل نصیب نہیں ہوا کرتی تو صحیح راستے پر چلنے والے بھی منزل آشنا نہیں ہو سکتے جب ان کا رہنما پر یقین کامل نہ ہو حادی پر کامل اضعان اور تیقن نہ ہو اس لئے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے قسم کی اور راہ کا سیدھا ہونا یہ بعد میں بیان کیا رسول اللہ کا حق ہونا پہلے بیان کرتی تو اس لئے اس نقطے کو سمجھنا کافی ہے کہ اگر حضور کی ذات پر تھوڑا سا بھی شک ہو گیا تو پھر پلے کچھ نہیں رہے گا اس لئے حادی پر تیقن حادی پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی منزل آسان ہوگی بلکہ وہ سفر کی صعوبتیں مستی میں کٹ جائیں گی جب راستے کے رہنما پر یقین اور تیقن ہوگا مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے تو اگر رہبر پر یقین کامل ہو جائے تو پھر راستے کٹتے چلے جاتے ہیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تیقن سے نکال کے شک میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور آج زیادہ زور راستے پر دیا جا رہا ہے اور جو رہنما ہے اس کی ذات کو اور اس کے وجود کو درمیان سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے وہ کہتے ہیں بس راستہ دیکھو راستہ کتنا خوبصورت ہے اور وہ رہنما کو درمیان سے نکال دینا چاہتے ہیں رہنما کے بغیر منزل نہیں ملتی اللہ نے راستے کا سیدھا ہونا بیان کیا لیکن اس سے پہلے قسم کر کے جو رہبر تھا اس کا سچا ہونا بتایا تو لوگوں کو یہ شعور دیا کہ اگر منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو میرے محمد عربی کے قدم پکڑ لو پھر تم منزل نصیب ہوں گی اور اسی فلسفے کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا بمصطفی برسان خیش را کے دین ہما اوز اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں ڈال دے سارا دین نام اسی کا ہے اگر تو رہبر سے ہٹ گیا تو پھر تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا حضرت سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں تھوڑا سا شک بھی جو ہے وہ انسان کی آخرت اور انسان کا دین برباد کر دیتا ہے تو حضور علیہ السلام کے بارے میں جتنا یقین پختہ ہوگا اور رہبر سے جتنی محبت پختہ ہوگی اس قدری منزل آسان ہوگی